میں کیا سوچ کے سٹاگ مارکن میں تو روز دن میں ایک دو ہجار روپے بنا لیں گے پر یہاں تو سالہ لوس ہی لوس ہو رہا ہے ایک منہ میں ہجار ہجار روپے نگل دیتے ہیں اب انہیں پاپا پوچھے میں نے لوس کر دیا تھا آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے میری پوری ٹریڈنگ جننی قریب ایک سال ہونے والے میری ٹریڈنگ جننی کو کیسے ایک سٹوڈنٹ ایک پارٹ ٹائم ٹریڈر بنا کیا کیا گلتیاں کری یہ ساری چیز اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے ملیں گے تو پورا ویڈیو جرور دکھئے گا میری ٹریڈنگ جننی شروعات ہوتی ہے اپریل میں جب کرونا کا لاکڈون جلا تھا مارچ اپریل 2021 میں تو میرے پاس کچھ کرنے کو کام نہیں میرا ایک فرینڈ تھا اس نے بتایا کہ گرو ایپ ہے میرے بھائیہ نے اتنا انویج کیا اتنا پیسہ کمائے تو مجھے بھی سمجھ میں آیا ہاں یار اس میں کچھ ہو سکتا ہے پیسے بن سکتے ہیں اس نے بتایا میرے بھائیہ نے ایک لاکھ روپے لگایا تھا اور ایک لاکھ بیس تیس ہزار روپے کمائے نے کہا یہ تو بہت بڑیاں کام ہے گھر بیٹھے بٹھے کام ہو جائے گا میں نے بھی اپنا ڈیمیٹ اکاؤن کھلا ہے میرا نہیں مطلب میرے پاپا کام ہے تو ایٹنگ سال کا ہوا نہیں تھا تو میرا بننے ہوا نہیں میں نے اپنے پاپا کے پر انکارڈ یوچ کیا کے در اپنا بگیو کرسے ہوا کیا میرا بنائے ایک بھائیہ تو اس کو بنانے خواب کچھ پتا نہیں تو کے بعد مجھے پتا میں میں کیا ہوگا ایک دن دیکھا تو اس میں گروہ میں دکھاتا ہے top gainers, top losers تو میرے دھیماغ میں چنلے لگا کہ top gainers والی کمپنیاں بہت اچھا پاپونگ کرتی ہیں بہت اچھا پیسہ دیتی ہیں جو top gainers سمائے گی اس کو توراً بائی کر لوں تب کی top gainers 9.15 پہ کھلتا ہے top gainers کے لسٹ آ جاتا ہے تو جیسے ہو توراً بائی کر لو سب سے پہلے میں نے 500 روپے deposit کیا اپنے گروہ ایکاونٹ میں اور میں نے اس سے trading start کری سب سے پہلے مجھے پتا ہے کوئی idea نہیں تھا تو میں نے intraday ہی start کیا equity market میں intraday کیونکہ 500 روپے میں کوئی share تو ایسے delivery خریدنا نہیں تھا intraday, intraday, intraday famous تھا تو میں نے intraday start کیا اور کچھ ویڈیوز میں نے دیکھے تھے تو میں نے intraday سے start کیا مجھے یاد ہے میں نے سب سے پہلا share ACN کا خریدا تھا جو میں پورا screen پہ proof آپ کو دکھاتا چلا جاؤں گا کہ آپ کو بستواؤ سو جائے کہ میں صحیح بولنا ہوں ساری چیزوں کا proof میں آپ کو دوں گا تو سب سے پہلے میں نے ACN کا share خریدا 500 روپے میں نے deposit کیا تھا تو مجھے 255x margin ملتا ہے تو اس سے میں مللا تو میں نے خریدا ACN کا share کے بعد ایسا دھیرے دھیرے 500 روپے پھر میں نے 1000 روپے deposit کیا پھر 1500 ہو گئے پھر 1500 روپے میں کہا میرے پیسے بہت کمبر ہے میں نے 1500 روپے جب میں نے deposit کیا تھا تو میں 78000 روپے کا trade کروا رہا تھا جس میں میں 102 روپے بنا لے رہا تھا تو میں نے سوچا اس میں 58000 روپے ڈال دیں گے تو 30000 کریں گے تو 3000 روپے پار دن کما لیں گے تو یہ لالا چاگی میرے اندر تو میں جون میں ممی سے 50000 روپے لیا میرے پاس کچھ پیسے تھے تو اکول ملنہ کے 68000 روپیز میں نے جا کے deposit کر اپنے جو میں 1500 روپے ڈالے تو اس میں 20000 روپے میں نے loss بھی دیا تھا پر مجھے پتا تھا کہ اتنا پیسے ڈالیں گے تو 3 لاکھ کر کریں گے تو بنیا پیسے کہاں آئیں گے تو میں نے start کیا پیسر trading اور میں میں پیسر deposit کر دیا 68000 تو سنا میں سارے youtube پیسے پیسے ایک بار میں 50% لگا میں ٹی ڈالاک روپے پہلے trade میں بہت زیادہ خوشتا کیا بہت روپے بن گئے 9-15 پہ جیسے ہی کھلا میں بائی کی کوئی سٹاک انالیسیس نہیں کوئی انالیسیس وغیرہ کچھ بھی نہیں جیسے normal جیسے بیگنر کرتے ہیں ویسے آرام سے میں نے جا کے بائی کر لیا اور جب بائی کر رہا تھا نا تو ہاتھ پیر کاب رہتے کیونکہ اتنا زیادہ disk ہوتا ہے اور میں کبھی بھی چوکتا نہیں تو میں ہمیسا stop loss ڈال دیتا تھا جتنا میں loss سکتا تھا ایک پیسہ بنا لے رہا تھا سارا دین میں موبائل لے بیٹھ رہا تھا ایک منٹ کے لی بھی موبائل نہیں چھوڑ تا 9 15 بیٹھ تا 3 15 تک انٹر ڈائی کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد مارکٹ چلتا پر انٹر ڈائی نہیں کر شکتے اس کے بعد میں 3 دن ڈائی میں ایک انجل بروکنگ میک ایک 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 اینجل میک ایس ایک روکنگ میک میک شکتے بی بی میک میک سگ رو میں ایک اکاؤنٹ کھول ہوں اور لوگوں کے ساتھ سیئر کریں گے تو پانس روپے مل جائیں گے میرا دوست دو تھا اس کے ساتھ سیئر کر دیا پانس روپے مل گیا انجر بروکنگ پر اور ایک ہزار روپے کا بروکریج فری ملا تھا کیا جو ٹریڈ کریں گے اس میں بیس روپے مطبکہ جو بروکریج ہوگا وہ کٹے گا بھی بان میں واپس آ جائے گا جو میں نے سیشٹی تھاؤزن ڈیپوزیٹ کیا تھا گرو میں گرو سے میں نے انجر بروکنگ بریسی پر اس میں میرا بروکریج لگنے والا نہیں تھا ایک ہزار روپے تک پھری تھا تو اس کے بعد میں نے جیسے ہی ڈالا اس کے بعد جب میں انجر بروکنگ میں سٹارٹ کیا ٹریڈنگ کرنا تو آئی سٹارٹنگ لاؤس جیسے ہی میں نے انجر بروکنگ میں ٹریڈنگ کرنا سٹارٹ کیا میں نے دو ہفتے لگے ہوں گے جن میں میں اپنا ٹونٹی پائی پرسنٹ کے پیٹل دمگواز وائپ آؤٹ کر چکا تھا پتچیس پرسنٹ جو میرے لئے بہت زیادہ سوکٹ کی بات تھی کیونکہ اس میں بہت ساری گلتی اگر میں نے کی تھی بینہ کوئی انیلیچس کے کام کر رہا تھا اوہا ٹریڈنگ کر رہا تھا کوئی سٹاپ لاؤس کوئی رسک مینیزمنٹ کچھ بھی پولو نہیں کر رہا تھا کوئی سائکولوجی کوئی مائنسیٹ کچھ بھی نہیں میں نے پتچیس پرسنٹ کے پیٹل اپنا صرف دو ہفتے میں بوا دیئے تھا میں کیا سوچ کہ سٹاپ مارکٹ میں تو روز دن میں ایک دو ہزار روپے بنا لیں گے پر یہاں تو سالہ لاؤس ہی لاؤس ہو رہا تھا پتیس پرسنٹ کے پیٹل کب وائپ آؤٹ ہو گیا پتہ ہی نہیں چلتا سٹاپ اگر آپ ٹریڈنگ کرنے لوگے تو پیسہ ایسے اوڑے گا پانسو ہزار روپے کیسے نکل گیا آپ کو پتہ نہیں چلے گا ریل مانی اور اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے پر وہ بھی ریل مانی ہے جب وہ اڑتا ہے نا بعد میں سمجھ میں آتا ہے تورنٹ نہیں آتا سترہ جا کو پچیس پرسن اپراکس اپراکس سترہ اٹھارہ ہزار روپے میں نے لاؤس کر دیا تھا اسی ٹائم اس کے بعد میں نے کہا کہ پورا پیسہ بھی ڈرو کر لیا ایکاونٹ میں ڈال دیا اور بندے ٹریڈنگ بندے ٹریڈنگ اس کے بعد بہت زیادہ فرسٹیشن بہت کچھ تھا اس کے بعد میں نے میں نے کسی کو نہیں بتایا لوگوں میں نے کسی کو نہیں بتایا اور پھر سے اس کے بعد میں بہت سارے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنے لگا بہت سارے ویڈیو دیکھا بھر کچھ ویڈیو سے تو سمجھ میں نہیں آتے یہ انڈیکیٹر فالو کرو وہ فالو کرو پھر اس کے بعد جب میں نے پیسہ تنا لاؤس کر لیا تو مجھے پتا چلا کہ ہاں یار میں موائل میں انالیسس نہیں کر سکتا لیپ ٹاپ ہوتا تو بڑیاں انالیسس کرتا تو بڑیاں پیسہ بناتا تو میں نے پھر جون میں جون دو ہزار اکیس میں ہی ایک لیپ ٹاپ کھریدا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چپی کا لیپ ٹاپ میں نے کھریدا چالیس سنزار روپے اگر آپ کو کھرینا ہوگا تو لنک ڈسکرپسن میں دے دوں گا ریڈنگ کے لیے بیسٹ لیپ ٹاپ ہے جو ہوگا لنک ڈسکرپسن میں دے دوں گا تو اس کے بعد میں بہت خوش تھا کہ لیپ ٹاپ ہو گیا پھورا ٹریڈنگ سیٹا ہوتا ہو جائے گا تو بھڑیاں میں پیسہ بناوں گا لیپ ٹاپ کے آنے بعد میں نے اور زیادہ لاؤس کرنا سٹارٹ کر دیئے کیوں کیوں کہ وہی سب تھا جس کمینیزمنٹ سائیکولوجی مائنڈ سیٹ ٹریڈنگ انالیسس ساری چیزیں ساری چیزیں تھا پر ٹریڈنگ انالیسس میں بہت اچھا کرتا تھا پر ٹریڈنگ انالیسس سب کچھ نہیں ہوتا صرف ٹونٹی پرسنٹ ہوتا ہے ایٹی پرسنٹ آپ کا مائنڈ سے سائیکولوجی ہوتا ہے جو مجھے آج سمجھ میں آ رہا ہے وہ تیس سمین آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا تیس وجہ سے کبھی بھی ٹریڈنگ کرو یار چھوٹے چھوٹے گھٹا کرو جتنا آپ لاؤس کر کے سو سکو اگر آپ کسی اور سے پیسہ لے کے ٹریڈنگ کرو تو آپ کبھی ٹریڈنگ میں سکسسپول نہیں ہوگی لکھ کے لے لو آپ کا خود کا پیسہ خود کا کمہ ہونا ہے وہ پیسہ ہونا چاہیے آپ کو کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے کیا یہ چلا جائے گا تو میرا کوئی ٹینسن آنسن نہیں ہونا چاہیے اس لئے میں نے اپنا ٹریڈنگ بند کر دی ہے پھر سے میں نے لاؤس کیا لاؤس کرتے کہ میں نے پچیس ہزار روپے تک کا لاؤس کرا دیا جو میرا ٹھارہ ہزار تھا میں نے پچیس ہزار روپے اس کو کروا دیا چیس ہزار کا لاؤس چھوٹا نہیں ہوتا سوچی جس کے پاس سترہ جا کیوڑا لے پچیس ہزار روپے اوڑ جائیں تو اس کی ترات و نین کے چین اوڑ جائے گا وہ بھی میرا پیسہ نہیں تھا میں نے ممی کا بسہ تھا جو میں نے کیا 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 بول کے لیا تھا اس کے بعد پورا دن خراب سب کچھ بند ریڈنگ وغیرہ سب ایک مہینے کے لیے میں نے بند کر دیا سب کچھ بند کر کے دمفیس بیری اوڑیو دیکھنے لگا پھر اس کے بعد میں نے اپ سٹاکس میں ایک آنڈ کھلایا سٹاک میں کیسے ایک آنڈ کھلایا کیونکہ اس میں بہت زیادہ آفر چل دیا تھا ایڈ بغیرہ آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اپ سٹاکس میں ٹرائے کرتے ہیں بڑیاں ہوگا شاید انجل بروکنگ میں انجل بروکنگ میں ایک دو بار ایک ٹیکنیکل ایرڈ کے وجہ سے میرا لاؤس ہو گیا تھا سٹاپ لاؤس لگایا تھا ہیٹ ہی نہیں ہوا اور زیادہ لاؤس بڑھے گیا اور ایسے دو تین بار گلیچ ہو گیا تھے انجل بروکنگ میں اور گروہ میں بھی ایسا میرے ساتھ ہو گیا تھا تیسے ہو جاتا میں نے سوچا آپ سٹاکس پہ کرتے ہیں کیونکہ میں اب بھی اپنی گلتی نہیں مان رہا تھا کہ ساری گلتی ساری گلتی انجل بروکنگ والے کی ساری گلتی ایپس کی ہے ان کی ہے ان کی ہے مطلب کہ بہت سارے بہانے میرے پاس تھے ساری گلتی میری ہی تھی کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بتایا تھا کہ ایکوٹی میں تریڈ کرو سب سے پہلے ایکوٹی میں تریڈ کرنا چاہیے کیس مارکٹ میں تب آپ کو فیوچر تب آپ کو انٹرہ ڈے کرنا چاہیے فیوچر آپسن تو بہت دور کی بات ہے تو میں نے فیر سے ہو ایسے کی ایکوٹی مارکٹ میں تریڈ کیا پچیس روپے بنایاں بڑیاں پیسہ بنایاں میں بروپ دکھاتا رہوں گا آپ کو سکرین پر چلتا رہے گا ساری چیچیں آپ بلکل دیکھتے رہیے ساتھالیس اوٹھاون روپے کا پروفٹ کیا جس میں سے ایک ہزار جس میں سے ایک ہزار تیراندھ روپے کرے گیا جس میں سے پچیس سو پچیس سو پچاسی روپے میرے پاس بچا تھا مطلب وہ ایکوٹی مارکٹ سے میں نے کمایا یہ گرو کا ہے میرا ایک آکانٹ ایک آکانٹ اور میرا اور ہے جو اپری سٹاکس میں کھولا تھا پچیس روپے میں بنائیا تھا رہی میں نے آپس سٹاکس پہ ایک آکانٹ کھولا پھر اس میں بھی میں نے پہلے ایکوٹی میں ہی کام کیا آپ اس میں بتاتا ہوں کتنا پر سانس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپسٹاکس پہ اپنا ایک آکانٹ کھولا پھر میں نے تمہاری بن Einsatz fed اівہ کرا جو پان اپری سٹاکس اگر کروگے تو تھوڑا بھی مارکت میں تھیلے پر لوگ اسے بہت چھوڑا سمجھتے ہیں پھر میں نے جو لاؤس کیا ہے یہ تو میرا اب اس ٹاکس اور گروہ کا پیسے جس میں میں نے گروہ کیا ہے میں تب پیسہ کمایا ہے پر اب انجل پہ چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ انجل میں میں نے کتنا پیسہ لاؤس کیا ہے کیا کیا میں نے گلتیا کی کیوں کہ انجل میں میں نے نیا نیا سٹارٹ کیا تھا اس میں مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا اگر کروگے تو تھوڑا بھی مارکت اوپر نیچے ہوا دورانت اپ ہزار دو ہزار دین ہزار سے جانے لگے گا وہ بھی انٹرڈے میں 5x مارجن اور انجل پہ تو 7x مارجن ملتا تھا میں انجل پہ زیادہ ٹریڈنگ کرنا چاہتا تھا کیونکہ 7x مارجن ملتا تھا انجل پہ تو میرے پاس ساٹھ ہزار روپے تھا تو میں چار چار لاکھ روپے کا ٹریڈ کر پا رہا تھا یہ میرا انجل کا پورا پینل جو کوئی نہیں دکھاتا میں پھر انہیں پروپ کے لیے دکھا رہا ہوں کہ میں نے کتنا پیسہ لاز کیسے ہوا سپہلے میں نے اے سی سی کا سیر خرید ہے کچھ تیر سو کونٹیٹی میں اور آپ دیکھ سکتا دیر سو کونٹیٹی میں اس کا مطلب کی کتنا اچھا لگ رہا ہے دیر سو کونٹیٹی میں خریدہ تین لاکھ روپے کا سیر ہے یہ تین ساڑھے تین لاکھ روپے کا بھائی کیا تین لاکھ پانچ ہزار روپے سیل کیا تین لاکھ چار ہزار کچھ پیسے پہ اس میں بھی دو سو چوتھی سپہہ روپے کا لوس ہو گیا پھر آپ دیکھ آگے دیکھتے چلی پھر ایدانی انٹرپائزز کا سیر خریدہ چودہ سو نبی روپے پھر اس کے بعد اس کے بعد اسے ٹریٹ کرتا چلا آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کیسے کیسے لوس انکریز ہو رہا ہے دو سو چونتیس روپے کا لوس کے بعد داریٹ چھا چھار ہزار چھل سو روپے کا لوس ہوا میرا ایدانی انٹرپائز میں میں کیوں کیوں لوس ہوا کیونکہ میں نے بہت زیادہ بڑی کونٹیٹی میں ٹریٹ لے لیا تھا آپ دیکھ اس میں چار لاکھ چالیس ہزار روپے کا ٹریٹ کیا گیا چار لاکھ چالیس ہزار روپے بڑی بات ہے بہت جتنا پیسہ سارا لگا دیئے تو کیوں جو کہ میں پہلے تھوڑا کم پیسہ لگا تھا 50% ڈیوز کرتا تھا اب میں نے اس میں 70-80% پورا پیسہ لگا دیا تھا اس ہو جاتا اس میں اتنا لوس ہو گیا آپ سمجھ سکتے ہو چاہ ستر ہزار چلا گیا تو آپ سمجھ سے تو کتنی بڑی بات ہے پانچ پرسن سے زیادہ اڑے گیا میرا پھر آپ دیکھیں لگاتار میں لوس کر رہا ہوں چار ہزار تین ہزار تین ہزار دو ہزار پانسو کوئی گین نہیں ہے پھر سترہ سو روپے میں نے کم آیا کینڈیلا ہیلتھ کے ایر میں سپلا میں سا سو اٹھارہ سو چھے سو سی کم آیا لوس ہی کرتا گیا لوس ہی کرتا گیا آگا آگے دیکھتے جائی میرا ایک جیڈنگ کے بٹس کم آ رہا ہے دیرے دیرے میں نے پھر یہاں پہ میں نے کئی جگہ بڑے لگایا ہے ایسے کرتے کرتے میں نے 22 ہزار 119 روپے کا لوس کیا آپ دیکھ رہے ہیں کتنا جیازہ ہو گیا 22 ہزار روپے کا لوس ہو گیا ایسے کرتے 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 22 ہزار کو لوس ہوا وہاں پہ میں نے 5 ہزار روپے کم آیا سترہ ہزار روپے میں نے گین کیا اب ایک اور بڑی اب ایک اور بڑی بات اب میں نے فیوچر ان اپسن سو بہت سنیا تھا کہ اس میں بہت زیادہ پیسہ اپورڈنسی ہے لے تو اب اس ٹاک میں میں نے ایک آن کھول لگا تھا تو جیسے میں نے بتایا اس میں پچیس سو کمایا پھر اب اس ٹاک میں چل چلی اب اس ٹاک پہ چلتے ہیں اس میں میں نے فیوچر ان اپسن کے لئے اپلائی کیا انجل پہ اپلائی کیا اس میں جلدی آن ہی نہیں ہوا آپ کو پتہ ہی ہوگا سو کساٹ واپسن کا پہلے شروعات میں نک رہا تھا آئے یوں نہیں ہوتا 6 مائنے کا بینگ اسٹیٹمنٹ ڈالو گے جو اس میں مٚ تبھی اپ کا سٹارٹ ہوگا اپ سٹوک میں اپلوڈ کر دیا اس میں دو تین دن میں اپروب ہو گیا تھا انجل میں پتہ نہیں کیوں اپروب نہ ہوا مجیب ب�� میں ہوا پھر میں نے اپ سٹوک میں اپروب ہو گیا تھا تو اپ سٹوک میں میں نے فیوچر ان اپسن جلگائے جو سب سے احب سویائے کیونکہ اس میں زیادہ مارجن نہیں مل کیونکہ اس میں زیادہ پیسے کی ضرور نہیں ہوتی کہ دس ہی ہزار میں آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں پر اس میں لاؤس بہت ڈھگڑا جلدی جلدی ہوتا ہے تو سٹارٹ کیا ہے فیچر آنا اوپسن سب پہلا بینک نیپٹی میں ٹریڈ کرنیشن ہے کیونکہ شروع صورت میں بہت اچھا لگتا ہے بینک نیپٹی بائی کرو گیا ہے جب بڑیاں مجھے آتا ہے تو آپ سکرین پہ مجھے دیکھ سکتے ہیں میں نے پانچ اکٹوبر 2021 کو پہلا ٹریڈ لیا بینک نیپٹی میں اور 304 روپے پہ بائی کیا چھتر سو روپے اور اس کو بعد 286 روپے بیچ دیا جس میں مجھے 431 روپے کا لاؤس ہو گیا پہلا ہی دن لاؤس پھر اس کے بعد ایسا ہی لاؤس چلتا گیا ٹوٹل 8455 روپے کا لاؤس ہوا ہے اس کے بعد بروکری ہو گئے رہا میلا کہ 11607 چلیے سارے چیزوں کرتے ہیں وہاں پہ میں نے 22000 انجل بروکری میں 22000 کا لاؤس کیا تھا اس پہ 11000 کو لاؤس کیا تو 1122 33000 مطلب 33000 34000 روپے کا میں نے لاؤس کیا ہے جس میں سے میں نے دس ہزار روپے گھن کلی ایکوٹی میں تو میرا ٹوٹل پچیس چھبیس ہزار روپے کا اور اور لاؤس ہوا سٹاک مارکن میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا چوبیس پچیس ہزار روپے کا لاؤس ہو چکا ہے ٹریڈنگ میں اور بلکل فرسٹیسن ساری چیز رہتی ہیں یہ کم لاؤس ہے آپ لوگوں کو لگ رہا کم لاؤس ہو گا میں میرے لیے بہت زیادہ ہے مانٹ 25000 روپے مائنے رکھتے ہیں اگر 25000 میں میں کوئی کوورس یا کچھ بھی سیکھتا بڑیاں چیز کرتا تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا 25000 روپے بہت بڑی بات ہے یہاں لوگ کروڑوں لاکھوں روپے گوا رہے ہیں اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ویڈیو کو یہ پھر سے دیکھو اور میری کیا کیا گلتی کریں ساری گلتیاں بنائے اوور ٹریڈنگ ساری چیز ساری گلتیاں یہ یہی تھی میری ٹریڈنگ جنگی جو ایک سال میں میں نے سیکھا میں نے کیا کیا سیکھا یہ چینل پہ میں ساری ویڈیو لا رہا ہوں تو وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سسکرائب کرو میں نے ایک شریح چالو کی ہے ٹریڈنگ فور بینرز کے لیے اس کا فرسٹ ویڈیو ہے اور سارے ویڈیو کا لینک آپ کو ڈسکریپسن آئی بٹن اور کمنٹ میں مل جائے گا اور ان ڈسکریپ میں مل جائے گا وہ دیکھیں اس میں میں نے بتایا کہ 99% ٹریڈرز کیوں لاؤس کر رہے ہیں کیا گلتیاں بگناز کر رہے ہیں جس کو جب ان کا لاؤس ہو رہا ہے ٹریڈنگ سائیکولوجی کیا ہوتھا ہے کیسے سٹاک مارکٹ میں شروعات میں کام کرنا چاہیے ساری چیزیں میں نے بتا رکھا تو ویڈیو کو ضرور دیکھئے اسٹاگرام میں مجھے فالو کری ہے وہاں پہ بھی میں سوٹس ویڈیو ریل سے ڈالتا ہوں تھوٹی چھوٹی ویڈیو جس میں آپ کو بہت زیادہ نولیج ملے گا چینل کو سسکرائب نہیں کیے جلو سسکرائب کیونکہ بہت سارے لوگ ٹریپ ہو رہے ہیں نئے نئے لوگ جو آ رہے ہیں ٹریپ ہو رہے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں رہا ٹریڈنگ میں کیا ہوتا ہے کتنا زیادہ رسکی ہے ٹریڈنگ سب سے زیادہ رسکی ہے انٹرہ ڈی میں لوگ ایسے پیسہ گھواتے ہیں بتانے ایک ایک منٹ میں ہزار ہزار روپے نگل دیتے ہیں اب انہیں پاپا پوچھی ایک ہزار کمانے میں ان کو کہتا ٹائم لگتا ہے سارا دن کام کریں تب جگہ ایک ہزار روپے بنتے ہوگے تو بہت بڑی بات ہے ایک ہزار روپے کو ویلیو ملے گی کوپی پینل لے کرو سارا ویڈیو دیکھو چینل کو سبسکرائم لے کرو جہاں بھی سیئر کر سکتے ہو کرو یہ ویڈیو کو کیونکہ یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں کو آنکھے کھول دے گا کہ ٹریڈنگ کیسے کرنا چاہیے کیا اس میں کتنا زیادہ رسکی ہے ٹریڈنگ لوگوں کو کیسا کام بنے چاہیے ٹریڈنگ میں خود کا پیسہ ہوگا تو زیادہ اچھا ہے دوسروں کے بیسے کبھی بھی پیسہ نہیں بننے والا اگر آپ خود کماتے ہو تو بھی ٹریڈنگ کرو گے تبھی پیسہ بنیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیجی اس ٹاگہ میں فالو نہیں کیے کریے لنک ڈسکرپشن پہ پلیلیسٹ پہ جا کر دیکھئے سارے ویڈیوز آپ کو ملیں گے جو آپ کی ٹریڈنگ لائب میں بہت زیادہ ویلیو ایڈ کریں اور آپ کی ٹریڈنگ جرنی کو بہت بدل دیں گے اور آپ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہو ویڈیو ضرور دیکھیں اس میں میں نے بتائی کی کیوں نائیٹی نائی پرسنٹ ٹریٹر لاؤس کر رہے ہیں یہ بھی ویڈیو دیکھو اس میں بہت ساری انفرمیشن بتا رکھا ہے کہ کیا لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے چینل کو سبسکرائب کر دو